درد کا مستقل رہنا کسی بیماری کے علامت نہیں بلکہ بزاتے خود ایک بیماری ہے میرا نام ڈاکٹر آغا سجاد ہے اور میں امریکن بورڈ سرٹیفائیڈ پین سپیشلسٹ ہوں کم عرصے کا درد ایک علامت ہے جیسے ہارڈ اٹیک، زجگی کا درد، چوٹ کا درد لمبے عرصے کا درد جو آ رہا جا رہا ہو یا مستقل ہو جیسے کمر کا درد، ارکنسا یا شیٹکا، گردن کا درد یا سروائیکل پین لمبے عرصے کا درد بزاتے خود ایک بیماری ہے جس کی باقیدہ تشقیص یا پراپر ڈائگنوسس اور علاج ضروری ہے اگر کوئی گولیاں کھا کر چلتا رہے تو یہ مناسب نہیں دواؤں کے اپنے سائیڈ ایفیکس بھی ہوتے ہیں ایک خاص موثر درد کا علاج یہ ہے کہ رگ یا جوڑ کے قریب انجیکشن لگایا جائے جس میں تقریباً کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتے اور اکثر لوگوں کو مہینوں یا سالوں آرام آ جاتا ہے گیٹس فارما کے تعاون سے ہم نے پرپ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا مقصد درد، اس کے مختلف اقسام، اس کے بچاؤ اور اس کے بہتر علاج کے بارے میں آگاہی دینا ہے اس کے پہلے مرحلے میں ویڈیو سیریز کے ذریعے ہم آپ کو انہی باتوں کے بارے میں بتائیں گے درد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے پیچھ کو لائک کریں درد کا علاج کرائیں زندگی آسان بنائیں 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 زندگی آسان بنائیں